بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نوزت ملک آج کی یہ ویڈیو ہیومن پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں ہے بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے اقدامات یا تعدابیر اس کے بارے میں بات ہوگی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اپنے ملک کی بات کریں تو پاکستان میں جو آبادی بڑھنے کی شرح ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خطرناک حد تک زیادہ ہے تو ٹھیک ہوگا تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے بہت ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں کہ جب آبادی زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا مسائل ہوتے ہیں دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں اگر کسی ملک کی آبادی اس کے وسائل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم اوور پاپولیشن کہتے ہیں یعنی اس ملک کے پاس اس آبادی کو کھلانے کے لئے خوراک کم ہے عام درفت کے لئے سڑکیں اور گاڑیاں جو ہیں وہ کم ہیں تعلیمی ادارے اور ہاسپیٹلز کم ہیں تو اگر اوور پاپولیشن ہو جائے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن مسائل کا سامنا پاکستان آج کل کر رہا ہے ماہرین نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں کس طرح ہم اس آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہمارے ملک کی آبادی بھی کسی حد تک کم ہو سکتی ہے کم نہ ہو کنٹرول تو ہو جائے جس شرح سے بڑھ رہی ہے اس شرح میں کمی ہو جائے تو یہ بہت سارے اقدامات بہت ضروری ہیں پاکستان کی حکومت جو ہے میں مکروز حکومتیں ہوتی ہیں کرزے دے رہی ہوتی ہیں ورلڈ بینک سے لیتی رہتی ہیں آئی ایم ایف سے کرزے چلتے رہتے ہیں مختلف بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے کرزیں لیتے رہتے ہیں تب یہ سلسلہ پاکستان کا چل رہا ہے ایک بہت خطرناک سیچوئیشن ہے یہ تو جب گورنمنٹ میں آتے ہیں انہیں ہی پتا ہوتا ہے کہ کیسے وہ بجٹ پیش کرتے ہیں اور ادائیگیاں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں ہماری حکومتیں اسی لیے بہت بڑے منصوبے شروع نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں یہ بہت خطرناک سیچوئیشن ہے لوگوں میں اویرنس ہونی چاہیے روٹ لیول پر پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے عبادی میں اس قدر جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے ہمیں کیا کیا مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی کتاب میں بھی اس کے بارے میں کچھ تعدابیر دی گئی ہیں اور اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ عبادی میں اضافہ کی وجوہات تھی پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں بڑھتی ہوئی عبادی کے نتائج یا اثرات کے بارے میں بات کی گئی اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کریں گے اس میں آٹھ جو ہیں ہیڈنگز ہیں جن کو میں باری باری ڈسکس کروں گے آپ کے ساتھ تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ یہ کنسپٹ آپ کے ذہنوں میں کلیر ہو جائے گا جو محصر بہبود عبادی پروگرام ہے اس سے بڑھتی ہوئی عبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ پہلے اس کو منصوبہ بندی کہا جاتا تھا اب اس کو بہبود عبادی کہا جاتا ہے نام بدل گیا ہے لیکن ظاہر ہے مقصد تو ایک ہی ہے اس پروگرام کا جو بڑھتی ہوئی عبادی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نظارے پاکستان کی سڑکوں پر آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ موٹر سائیکل یا سائیکل دیکھ لیں اس پر بہت سارے لوگ سوار ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس رسورسز نہیں ہوتے اب دیکھیں کتنی خطرناک سیچویشن ہے اور یہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسے نظارے پاکستان کی سڑکوں پر تو شرح پیدائش میں کمی اگر ہوگی تو ہماری مسائل حل ہو سکتے ہیں بچوں کی پیدائش میں فطری طریقے سے یا مسئلہ طریقے سے وقفہ دیا جائے تاکہ پاکستان کی عبادی اس دیجی سے نام بڑھ دیں اس سسلے میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں بہت ساری جو خواتین ہیں گھروں میں جا کر خواتین کو اگاہ کرتی ہیں فیملی پلاننگ کے بارے میں بتاتی ہیں جو ڈر اور خوف ہے کہ اس سے ان کے صحت پر کے اثرات مرتب ہوں گے اس کے بارے میں بھی وہ اگاہ کرتے ہیں لیکن یہ تو بہت ہی یعنی کم تعداد میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کو بار بار اس میں اویرنس کی ضرورت ہے کہ ایک معاشرے میں ایک چیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کیا کریں اور بتایا کریں کہ اس کے کیا ہماری صحت پر اثرات مرتب ہوں گے تو زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی صحت اچھی نہیں رہتی اور جو والدین ہیں وہ بچوں کے ضروریات بمشکل ہی پوری کر پاتے ہیں تو اس کے بارے میں سب کو سوچنا چاہیے گیارہ جولائی کو جی ورل پاپولیشن ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے اس دن کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان دنوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی جو ہے وہ کی جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں اس طرف آئیں اور اس کانسپٹ کے بارے میں بات کریں ابھی ٹی پرلانٹیشن ہوئی تھی شجرکاری کی مہیم تھی پورے پاکستان میں پودے لگائے گئے ظاہر ہے کبریج ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں پھر سکولوں اور کالجوں میں کہا جاتا ہے کہ جی ہر بچہ ایک درخت لگائے مطلب یہ ہوتا ہے تربیت کرنا ہوتا ہے لوگوں کو مائل کرنا ہوتا ہے کہ آپ آکے درخت لگائیں اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا تو گیارہ جولائی کو جو ورل پاپولیشن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کی عبادی کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور خاص طور پر کچھ خطے ہیں جس میں عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا اور پاکستان بھی ان ممالک میں ہے پاکستان کا نمبر اس وقت جس کی عبادی سب سے زیادہ ہے تو ان ممالک میں پانچوے نمبر پر ہے پاکستان تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عبادی جو ہے وہ کتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے مختلف اقدامات حکومت کرنا چاہتی ہے کہ بچوں کی تعلیم تربیت میں جو فنی تعلیم ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کا کوئی فرد بھی بیکار نہیں رہے گا سب کو مانے والے ہوں گے اس سے گھر کے مسائل میں اضافہ ہوگا افرادی قوت جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں پر اگر لگ جائے گی اس میں اضافہ ہوگا گھر کی بہت ساری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی یہ بہت اچھی بات ہے کہ فنی تعلیم جو ہے بچوں میں اس کا تصور اجا کر کیا جائے ایک اور چیز جو بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ ہے بیکاری کا خاتمہ معاشرے کا کوئی فرد بیکار نہ رہے اس سے تو صحت بھی اچھی ہوگی بیکاری جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہر آدمی کو روزانہ کا مسکم تین سے چھے گھنٹے یا آٹھ گھنٹے تک وہ کام کرے جو وہ کر سکتا ہے اور اگر اسے وہ کام نہ ملے تو وہ کسی چیز کو سیکھ لے مثلا اگر لڑکیاں ہیں تو وہ پینٹنگ سیکھ لیں کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیں اور جو بیوٹی پالر کا کورس کر لیں لڑکیاں ہیں تو وہ فرنیچر کا کام سیکھ سکتے ہیں موٹر سائیکل میکینک بن سکتے ہیں تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی تو آپ کسی سپر سٹور پر جا کر جاب کر سکتے ہیں کم از کم اتنا وہ کمالے جتنا وہ خرچ کرتا ہے اگر گھر کا ہر فرد اتنا کمالے جتنا وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی عام ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ اسے میسر ہوں گی اور سستی ہوں گی یہ پاکستان میں کہ یہاں ہمارے جو سٹورنٹس ہیں وہ کام نہیں کرتے مغرب میں دیکھیں کہ سولہ ستنہ سال کے بعد وہ اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھاتے ہیں وہ کوئی شرم یا آر محسوس نہیں کرتے وہاں کا کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ شام کو سکول یا کالج کے بعد چاہے انہیں ہوتل میں جاب کرنی پڑے وہ کرتے ہیں چاہے انہیں برطند ہونے پڑے چاہے انہیں کہیں سپلائی کرنی پڑے یا لوڈر کے طور پر انہیں کہیں خدمات سر انجام دینی پڑے وہ تمام یہ کام جو ہے خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس طرح ان کے تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ پورے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں پتہ نہیں کیوں اس چیز کو بہت آر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے سٹورنٹ اگر کام کرنے لگ پڑیں گے تو پھر پڑھائی سے ان کا ذہن جو ہے وہ ہٹ جائے گا ہمارے سٹورنٹس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی چاہے وہ بائیس سال کے ہو جائیں چاہے وہ چوبیس سال کے ہو جائیں وہ تمام کے تمام اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں یہ بہت خلط بات ہے گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے وہ اتنے اخراجات کیسے اٹھائے گا لہٰذا ہر فرق کو کام کرنا چاہیے جو وہ کر سکتا ہے اپنی کپیسٹی کے مطابق کر لے اس سے عام ضروریات کی چیزیں جو ہوں گی وہ سستی بھی ہو جائیں گی اور اس کی ریچ میں بھی ہو جائیں گی بحبود عبادی کی پروگرام بھی جو ہے اس کو محصر پلاننگ کے تحت عوام میں مقبول کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس کی اصل مقاصد اور فوائد کا اندازہ لگا لیں اور اس کو اپنانے میں آر محسوس نہ کریں جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج کل کیونکہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو سب لوگ گلوز کا استعمال کر رہے ہیں ماسک کا استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی سٹوڈن کلاس میں اس کو فلو ہوتا تھا یا اسے ڈر ہوتا تھا کہ مجھے فلو نہ ہو جائے تو اگر وہ ماسک پہن لیتا تھا یا وہ گلوز پہن لیتا تھا تو اس کا مزاق بڑھایا جاتا تھا کہ لو جی یہ تو بہت ہی سنسٹیو ہے تو اب یہ ظاہر ہے جب یہ ایک چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے اب پاکستان میں ہر جگہ آپ جائیں آپ ماس پہن کے جائیں بلکہ آپ کی رسپیکٹ کی جائے گی کوئی آپ کا مزاق نہیں اڑائے گا جو موسر بیبودی عبادی پروگرام سے کیا ہوتا ہے کہ بڑھتی ہوئی عبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے کہ اگر عبادی بڑھ رہی ہے تو اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ شعور لوگوں میں آ جائے گا تو وہ اس مسئلے کو سمجھیں گے اور اس کے تحت ہی وہ اپنے پلاننگ کریں گے اور بجٹ بنائیں گے بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کو مسئلے کا پتہ چل جائے تو آپ اس کو حل کر لیتے ہیں برث کنٹرول تو اس میں سب سے زیادہ محصر چیز ہے اور برث کنٹرول کے لیے مختلف پولیسیز بھی ہیں قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ پروگرام شروع ہوا تھا لیکن کبھی علماء اس کو مخالفت کرتے ہیں کبھی ویسے ہمارے لوگ جو ہیں قدامت پسند ہیں وہ برث کنٹرول کو اتنا کامیاب نہیں ہونے دیرے لیکن واحد حل یہی ہے کہ ہم برث کنٹرول کریں اور ایک اور اس مسئلے کا حل افرادی قوت کا استعمال ہے اور بیکار لوگوں کو اور جو سڑکوں کو بیکاری نظر آتے ہیں ایسے بلدیاتی ادارے ہوں جن میں یہ لوگ کام کر سکیں ان کو مصروف کیا جائے ایک طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو بھی روزگار کے مواقع فرام کیے جائیں سلائی مشین کا کام سکھایا جائے اس کی تربیت دی جائے تاکہ وہ اپنے اپنے گھر والوں کی کپڑے سی سکیں اسی طرح بنائی وغیرہ سکھائی جائے کڑھائی کا کام بھی تو اس طرح ان کی بیکاری ختم ہوتی ہے اور وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کرامت شہری محسوس کرتے ہیں خوانگی کو فروغ دینا چاہیے اگر تعلیمی آفتہ لوگ ہوں گے تو ان میں یہ شعور زیادہ جاگر ہوگا کہ ہم نے کیسے اپنی عبادی کو کنٹرول کرنا ہے اگر ان سب باتوں پر عمل کیا جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ کرامت ہو جائے گا بے روزگاری کم ہو جائے گی میارے زندگی بلند ہوگا وسائل میں اضافہ ہوگا اور عبادی جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کیونکہ تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے غربت بے روزگاری معاشی بدحالی جرائم اور دوسری سماجی برائیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو کہ جو بڑھتی ہوئی عبادی ہے اس کو کتنا کیسے کنٹرول کیا جائے مجھے امید ہے آپ کو یہ سارے پوائنٹ سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ چاہیں تو دو چار ہیڈنگز اور بنا کر اس میں لکھ لیں زیادہ زیادہ اشتہارات ہوں لوگوں کو اویرنس دی جائے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عبادی جو ہے ہمارے لیے مسئلہ اگر اب چین کی مثالیں انہوں نے کیسے کنٹرول کیا ہے اور اپنی بڑھتی ہوئی عبادی کو بہت سارے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی اور ملک کا جو پیٹرن ہے وہ اپنا لیں وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کیسے وہ لوگ رہ رہے ہیں اور مطمئن رہ رہے ہیں اتنی بڑی عبادی کو کیسے وہ کنٹرول کر رہے ہیں تو کارامت شہری ہوں تو وہ اس ملک کا اساسہ ہوتے ہیں اور ایک بیکار عبادی ہو اور چند لوگ کام کریں تو پھر ملک کے جو وسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہر شہری کو کارامت شہری بننا چاہیے اب جس طرح میں پھر مثال دوں گی دیہات میں دیہات میں شہروں کی نسبت گھر کا ہر فرد کام کرتا ہے وہاں جانور ہوتے ہیں بچے بھی جانوروں کو سنبھالتے ہیں بچے بھی جا کر کھیتوں میں اپنے والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہاں کی خواتین جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ مصروف زندگی گزارتے ہیں اور مشکت والے کام کرتے ہیں تو شہروں میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے چینج ہونا چاہیے اور گھر کے سب لوگ اگر کام کریں گے تو پاکستان کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور پاکستان کی جو عبادی ہے ہنرمند عبادی ہو جائے گی اور وسائل میں پاکستان کی وسائل میں اضافہ ہوگا تو پھر یہ عبادی جو ہیں ہمارے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگی جی آج کی یہ ویڈیو تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور پسند بھی آگئی ہوگی اب میں اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ